بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل ایڈا فور یو یہ جتنی بھی ایم سی کیوز میں اپلوڈ کرنے والا ہوں یا کر چکا ہوں یہ ساری ایم سی کیوز آپ سب دوستوں کو آنے والی اگزامز میں کابی فیر دے سکتے ہیں تو چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے یہاں پر اس سوال میں کہتے ہیں کہ کونسا آبجک سب سے زیادہ روشنی کو ریپلیکٹ یعنی منقص کرتا ہے تو یہاں پر اس میں کریکٹ آپشن ہے آپشن سی میرر یعنی آئینہ میرر سب سے زیادہ روشنی کو منقص یعنی ریپلیکٹ کرتا ہے نیکسٹ قویسٹن کر لیتے ہیں اس سوال میں کہتے ہیں کہ سبس پودوں میں زیادہ تعلیم عمل یہ کس چیز کو ریپریزن کرتا ہے اس میں کریکٹ آپشن ہے آپشن ڈی انڈو ترمک ریاکشن یعنی یہ انڈو ترمک ریاکشن کو ظاہر کرتا ہے کیونکہ اس میں ہیٹ انرجی جذب ہوتی ہے یعنی ایسے تعمیلات جن میں کیمیائی ریاکشن کی دوران حرارت جذب ہوتی ہے انڈو ترمک ریاکشن کہلاتا ہے نیکسٹ قویسٹن کر لیتے ہیں اس سوال میں کہتے ہیں کہ الیکٹروسٹیٹک اٹریکشن جو ہے یہ کن دو کی درمیان ہوتی ہے اس کا رائٹ آپشن ہے آپشن بی آئینس آف اپوزیٹ چارجز یعنی الیکٹروسٹیٹک اٹریکشن آکرز بیٹوین آئینس آف اپوزیٹ چارجز نیکسٹ قویسٹن کر لیتے ہیں شوگر از اکمپاؤنڈ آف اس سوال میں کہتے ہیں شوگر یعنی چینی کن چیزوں کا مرقب ہے اس کا رائٹ آپشن ہے آپشن اے کاربن ہیڈروجن آکسیجن شوگر از اکمپاؤنڈ آف کاربن ہیڈروجن آکسیجن تو اس لحاظ سے یہاں پر کریکٹ آپشن یہی ہے نیکسٹ قویسٹن کر لیتے ہیں یانی کلینیکل ترمومیٹر کس کیلئے استعمال ہوتا ہے یہاں پر اس میں کریکٹ آپشن ہے آپشن سی یعنی کلینیکل ترمومیٹر بخار چیک کرنے کیلئے استعمال ہوتا ہے نیکسٹ قویسن کر لیتے ہیں اینڈو ترمیک ریکشن آکرز وین اس سوال میں کہتے ہیں کہ اینڈو ترمیک ریکشن کب واقعہ پذیر ہوتا ہے اس کا رائٹ آپشن ہے آپشن بی کیونکہ جب برکی اخراج پیزا میں نیٹروجن کو اکسیجن سے ملاتا ہے تو اس سے ریزلٹ میں آئے گا نیٹروجن مانو اکسائیڈ سو ہیٹ اس ریکوائیڈ فار دس پروسیز نیکسٹ قویشن کر لیتے ہیں اس سوال میں کہتے ہیں مندرجزل میں سے کونسا کمپاؤن ہے اس کا رائٹ اپشن ہے اپشن سی سوڈیم کلورائیڈ یعنی نی سی ایل اس میں سوڈیم کلورائیڈ کمپاؤن ہے باقی تینوں ہماری ساتھ ایلیمنٹس ہیں نیکسٹ قویشن کر لیتے ہیں اس سوال میں کہتے ہیں کہ وہ الیکٹرونز جو بانڈنگ میں انوال ہوتے ہیں وہ کس میں پائی جاتے ہیں اس کا رائٹ اپشن ہے اپشن سی ان دہ آوٹر موسٹ شیل نیکسٹ قویشن کر لیتے ہیں یہاں پر اس سوال میں کہتے ہیں کہ کونسی بیماری فضائی علودگی یعنی ایر پالوشن کی وجہ سے لاحق ہوتی ہے تو یہاں پر اس میں کریکٹ اپشن ہے اپشن سی لنگس کینسر یعنی لنگس کینسر کی بیماری فضائی علودگی کی وجہ سے لاحق ہوتی ہے اور اس کے ساتھ آپ سب دوستوں نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ فضائی میں موجود زہریلی گیسیں پیپروں کی سرطان اور الرجی کا باعث بنتی ہے نیکس قویشن کر لیتے ہیں یہاں پر اس سوال میں کہتے ہیں کہ ایک پریزم کی کتنے کونے ہوتے ہیں تو یہاں پر اس میں کریکٹ اپشن ہے اپشن ڈی سیکس پریزم کی کونوں کی تعداد چیہ ہوتی ہے کیونکہ ایک پریزم کی اندر دو ٹرائنگولر سرپس اور تین رکٹینگولر سرپس ہوتے ہیں تو یہاں پر اس لئے کریکٹ اپشن یہی ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب دوستوں کو پسند آئے ہوگی جن دوستوں کو ویڈیو پسند آئے ہو سمجھ گئے ہو تو پلیس چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں شکریہ اللہ حافظ شکریہ اللہ حافظ